آباز جرس کے سامین کے خدمت میں محمد احمد کا سلام و عدد بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین یہ بات آپ کے بھی مشاہدے میں آئی ہوگی کہ اکثر لوگ دنیا کی راحتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو اور ان کی کوشش بیکار ثابت ہو جائے تو انہیں غم اور پریشانی رہا ہو جاتی ہیں لہٰذا یہ غم اور پریشانی انسان کو اس قدر مغلوب کر دیتی ہے کہ اس کے پاس اللہ کا ذکر کرنے اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کی طرف راگب ہونے کا وقت ہی نہیں ہوتا تو ایسا قابل رحم آدمی پھر ہمیشہ کے لیے ذکر سے بھی مایوس ہو جاتا ہے چھپ ہو جاتا ہے نہ اس کے موہ سے خیر کی کوئی بات نکلتی نہ وہ عمری طور پر کوئی کام کرنے کا قابل ہوتا ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان جیسا سوچتا ہے حالات ویسے ہونے لگتے تو جو لوگ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں تو پھر وہ بری گردش میں اقتلا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے اشارت ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں پس وہ میرے ساتھ جیسا چاہے گمان رکھیں اگر اچھا گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ اچھے نتائج سامنے آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کے تین روز پہلے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مدے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہو جیسی انسان امید رکھتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جو شخص سے یقین لگتا ہے کہ اچھا ہی ہوگا مثلا کوئی کام ہوتا ہے کوئی مشکل سے مشکل وقت ہوتا ہے تو انسان کو اس وقت مایوسی کی بات کرنے کے بجائے اللہ پر مروسہ رکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا تو جو لوگ مصبت ترزیون اختیار کرتے ہیں مصبت باتیں سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام بھی بنا دیتا ہے اور جو لوگ مایوس ہوتے ہیں وہ پھر اپنے کام کو مکمل نہیں کر پاتے ہیں وہ گزدلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دنیا کے دیگر معاملات میں بھی آگے نہیں ہوتے ہیں اور دین کے معاملات میں بھی جہاں ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں جانمی شخص کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید کا فائدہ ہوگا عزرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانم سے چار آدمیوں کے نکالا جائے گا انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے روپ روپ پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ انہیں جانم میں دوبارہ بھیجنے کا حکم دیں گے ان میں سے ایک شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہو کے کہے گا اے میرے رب مجھے تو یہ امید ہو گئی تھی کہ تُو مجھے جانم سے نکال رہا ہے اور مجھے اس میں دوبارہ نہیں لوٹائے گا اللہ فرمائے گا کہ تُمیں جانم میں واپس نہیں لے جا جائے گا کیونکہ تُم نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا ویسا ہی سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا مومن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا حضرت یونس علیہ السلام نے کس طرح اندھیوروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا انہیں امید تھی کہ اللہ کو پکارنے سے ان کی مشکل ضرور آسان ہوگی اور وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے پکارتے رہے لَا إِلَهَ إِلَّا تَسْبَحَانَكَ إِنِّكُنْتُمِنَ السَّالَمِينَ حضرت ذکر علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے جو بڑھاپے تک دعا مانتے رہے اور مایوس نہیں ہوئے اور انہیں یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے اس لئے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ تو معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں الغفور الرحیم اور یہ صفات ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں الغفور کا مطلب ہے اپنے بندوں کی گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والا اور ان کی غلطیوں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں اور وہ بہتے ہیں اور وہ شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باردہ میں توبہ کرے اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور نہ فرمانوں کو معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ عظیم ہے غالب ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کے حکم سے دور بھاگتا ہے تو وہ انتقام بھی لے سکتا ہے لیکن بندہ اگر پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ اپنے بندے کے عیبوں کو ڈھاپ دیتا ہے چھپا دیتا ہے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کہ قیامت کی روز اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندے کو اپنے قریب کرے گا اور اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر فرمائے گا فلاں گناہ یاد اور فلاں گناہ یاد تو انسان کہے گا جی میرے رب یہاں تک کہ وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرے گا اور اپنے دل میں یہ سوچنے لگے گا کہ اب تو وہ علاق ہو گیا اور گیا جہانم میں اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج میں تمہاری بکشش کرتا ہوں اس کے بعد اسے اس کی نیکیوں کا نام آمار دیا جائے گا دوسری صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحیم بیان کی گئے ہے رحیم لفظ نکلا ہے رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح کی ہے ایک عام رحمت ہے اور ایک خاص رحمت ہے جسے صرف مومن ہی آسل کریں گے یہ ایمان والوں کیلئے ہے اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے کہ اس کی رحمت اس کے غلط پر حابی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک رحمت یعنی ایک فیصد رحمت انسان چننات جانوروں چوپائوں اور کیڑے مکوروں پر نازل کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرتے ہیں اسی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نیدان کے رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جنہیں وہ قیامت کے روز اپنے بندوں پر نازل کرے گا اب دوسری جانور ہمارا طرح ہے کہ ہمارے گناہ دیشو آئے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے لا مہدود ہے کیونکہ انسان کی جنہ زمین سے لے کر آسمان کے قرارے سے مر جائے تو اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے انسان تو اللہ کی رحمت کا اندازہ کرے نہیں سکتا سامین اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے اس کا شوق دلاتے ہوئے وہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنے رب کی بکشش کی طرف دوڑھو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے یہ اللہ سے جڑنے والوں کیلئے تیار کی گئی ہے اللہ تعالیٰ دن اور رات میں اپنے ہاتھ پیلاتا ہے تاکہ گناہ گار توبہ کر لے اور وہ گناہوں سے معافی ماننے والے کو پسند فرماتا ہے اور وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توبہ کرنے کا اعلان ہر روز کیا جاتا ہے حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات آسوان دنیا پر اس وقت آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اور میں اس کی حاجت پوری کروں ہے کوئی مجھ سے بکشش طلب کرنے والا اور میں اس کو بکشتوں ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر بسی ہے وہ ایک دفعہ نہیں انسان کو بار بار بکشتا ہے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو معاف کر دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تُو مجھے پکارے گا مجھ سے پر امید لے گا مایوس نہیں ہوگا تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں تجھے بکشتا رہوں گا اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے کہ جب تک انسان مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر انسان خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے ہزار بار بھی گناہ ہو تو سچی توبہ اور شہمیندی کی سے معافی مل جاتی ہے گناہ کا اعتراض اور معافی مانگنے پر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے انسان کی جان نکلنے سے پہلے تک معافی قبول کی جاتی ہے بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بعض مسلمانوں کے پہاڑوں کے برابر گناہوں کو اللہ معاف کر دیا زینہ چھوری شراب ان سب گناہوں سے بھی توبہ قبول کی جاتی ہے توبہ سے شرک جیسا گناہ اور قطل جیسا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کرنے والے ایک شخص وہ بھی بخش دیا تھا جس نے سو قطل کیے تھے یہ واقعہ بہت مشہور ہے چھوری کی بھی معافی ہو سکتی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ چور مرد اور چور عورت کے آگ کٹھا یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے لیکن ایسا ذلم کرنے کے بعد انسان توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اسی طرح جس شخص نے کبھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہو اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے بشرت ہے کہ وہ اللہ سے ڈردہ ہو اللہ کی طرف رجوع کر دھاؤ حضرت عبداللہ ابن محصوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور جس وقت تیز ہوا چل رہی ہو تو میری راکھ کو سمندر میں بہا دینا اس کے اہل خانہ نے اس کے جسم کے ساتھ ایسا ہی کیا لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں تھا اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ تمہیں اس کام پر کس چیز نے مجبور کر دیا اس نے کہا اے اللہ آپ کے خوف میں اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بخش شرمات سبحان اللہ تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مجبور سچے دل سے خالص توبہ کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ پھر گناہ کی طرف نہ پڑھ لٹنا سچی توبہ کی یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کی وہ قبول ہو گئی اور پھر گناہ شروع کر دیئے سچی توبہ اصل میں اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی ہے سچی توبہ میں چار چیزیں پائے جاتی ہیں روبان سے استغفار کرنا جسم سے کنارہ کشی کرنا دل سے نیت کرنا کہ دوارہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا اور گرے لوگوں سے قطع تعلقی کرنا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہے کہ کس ہستی کے سامنے ہم گناہ کر رہے ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے کم ڈرتے ہیں انسان کو گناہ اور گناہگاروں کے برے انجام سے درنا چاہیے کیونکہ بعض گناہوں کی انسان کو دنیا میں سزا نہ جاتی ہے اور آخرت کی سزا تو بعد میں ملے گی اس کے علاوہ انسان کو توبہ کی فضیلت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور نیت کام کرنے چاہیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ بکشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے نہ خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں نہ لوگوں کو مایوس کریں دوسروں کو اللہ کی رحمت کی امی دیرائیں اس کے عذاب سے بھی دھرائیں کسرت سے توبہ اور استغفار کریں اور آخری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراں توبہ کیجئے اللہ کی طرف پلٹ آئیے دیر نہ کیجئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور سامین ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے آمین آئندہ ملاقات تک کے لیے محمد احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ